اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیزا ڈو کی ریسپی پیزا ڈو کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس طرح سے پیزا ڈو کے بنا سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ میں تین ٹیبل سپون میں نے یوز کیا ہے شگر اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپون ملک پاوڈر اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہیسٹ یعنی خمیر جس کی مدد سے ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے گی ڈو کو رائز ہونے کے لیے میکسیمم آپ دو سے تین گھنٹے دیجئے گا یہ میں نے یوز کیا ہے وان ان ہاف ٹیسپون انسٹنٹ ہیسٹ میں نے یوز کیا اس میں اب اس میں میں ڈال دوں گی ہاف ٹیسپون سالٹ اور اس کو میں اچھی طرح سے وسکر کی مدد سے مکس کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں کسی بڑے برطن میں نکال کے اس کو گون لوں گی ڈو کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو گون لینا ہے تاکہ جو اس میں میں نے ہیسٹ اور جو بھی انگریڈینٹس شامل کیے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں فرنڈز آپ کو یہ پیزا ڈو کی ریسپی آئی ہوپ اچھی لگے گی اس طرح سے جب بھی آپ اپنے گھر میں پیزا بنائیں تو ڈو کو اس طرح سے تیار کیجئے اس ڈو کی مدد سے آپ چکن پرٹ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو میں ایک بڑے برطن میں نکال لوں گی اور اچھی طرح سے میں اس کو لوک ورم وارٹر کے ساتھ میں اس کو گوند لوں گی اس کو ایک دفعہ پھر میں دوبارہ سے مکس کر لوں گی تاں کہ اس میں جتنے بھی اجزاء موجود ہیں وہ ایک جان ہو جائیں اور اب اس میں میں وارم وارٹر لے کر اس کو اچھی طرح سے گوند لیتی ہوں میں نے ایک گلاس وارم وارٹر کی یوز کیا ہے اور اس کو میں نارمل آٹے کی طرح گوند لوں گی اس برطن میں مکس کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے اس برطن سے نکال لوں گی اور اچھی طرح سے میں اس کو نیٹ کر لوں گی بلکل ایسی دو بنانی ہیں بلکل اس طرح سے اس کو گوندنا ہے جیسے آپ گھر میں نارمل روٹی کے لیے یا چپاتی کے لیے جو آٹا گوندتے ہیں میں نے اس کی کنسٹینسی بلکل اسی طرح سے رکھی ہے اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح گوند لینے کے بعد تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی جب یہ ایک بڑے برطن میں میں اس کو رکھوں گی یہ رائز ہو جائے گی اچھی طرح سے اس کا سائلز جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس کو میں برطن میں سے نکال لوں گی اور اچھی طرح سے گوند لوں گی اس کو مکسیمم ہم نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے گوندنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے جب آپ اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے گوند لیں گے تو یہ اچھی طرح سے رائز ہوگی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو مسل لیں اچھی طرح سے ہماری دو ریڈی ہے اب اس کو میں ایک بڑے برطن میں ڈال کے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے گی تو آپ اس کو پیزا ٹرے میں پھیلا کر اس کا آپ پیزا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ریسپی سے بنائیوی ڈو سے آپ چکن برڈ بھی بنا سکتے ہیں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا تینکیو سو ویری مچ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا